ہائی گائز اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کہہریت سے ہیں تو اللہ پاک آپ سب کو کہہریت سے رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں لیکن آج صبح صبح ویڈیو ڈالنے کا مقصد صرف یہ ہے جیسے کہ آپ نے تھم مل پر دیکھ لیا ہوگا تو بہت ہی شرم اور افسوسنات بات ہے کہ آج ہمارے ایک یوٹیو پر کی چوری ہو گئی اور وہ بھی سونیا گپال کے گھر میں تو جب میں نے صبح ویڈیو دیکھ دیکھئے جیسے بچے سکول گئے ہیں آٹھ بجے بکاز بھائی نے اپلوڈ کی تو میں فوراً ان کا نوٹیفیکیشن میرے پاس آ جاتا ہے اور میں ان کی ویڈیو موچ کرتی ہوں آپ یہ کیم جانے مجھے اتنا دلی ستمہ ہوا کہ آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے پانچ دس منٹ کے لئے تو جیسے بندہ ایک دم گھومنی ہو جاتا کہ یہ کیا ہو گیا ان کے بابا بھی تب سو رہتے بچوں کو سکول سے لاکے وہ تھوڑا سا پلیٹ جاتے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر میں نے ان کو فٹا فٹ جگایا میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو یار ایسی ہو گیا وہ بھی ایک دم سے شوق ہو گیا اور وہ بھی بہت پریشان ہوئے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ادروائز جو انسان بہت اچھا کے دوسروں کے لئے ان کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتے ہیں تو بہت ہی بہت ہی زیادہ ہمیں دکھ ہوئے اب میرے بچے سکول سے میں نے انہیں بھی بتایا شاہز بھائی کی اور شکیلہ کی اور باجی شازیہ کی تو بہت زیادہ دکھ ہوئے اور بھائی شازی تو پردیس میں ہے وہ آپ لوگ پتے ہیں وہ پنجاب گئی ہوئی ہے وہ پردیس یہ قسم گئے تو چاہیے اس کے سارے وہاں پریشتے دار ہیں لیکن جیسے ان کو بھی پتا چلے سبائی وہ اتنا رو رہی تھی اتنا رو رہی تھی کہ اب یقین جانو کہ میری بھی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے اگر جو انسان جس سے پیار کرتا ہے جس کی قدر کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے دوسروں کی فیلنگز کے بارے میں اور جو نہیں کرتا ان کو تو کچھ بھی نہیں فیل ہوتا حالانکہ میں ان سے ملی نہیں ان کی سسٹر سے ملی ہوں ان کے تھروئے میں نے ان کی باتیں سنی ہیں اور میں ان کی ویڈیو واش کرتی ہوں تقریباً میں دو سال سے ان کی ویڈیو واش کر رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہی ہجے یہ سارا جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی یہ کام شروع کرنوں لیکن یہ جو ہوا بہت گلت ہوا جتنی بھی اس کی ندامت کی جائے بہت کم ہے تو میں یہ ہی کہوں گے کہ جتنی بھی یوٹیوبرز ہیں آپ رکھ سب ان کے بارے میں ان کے لئے آواز اٹھائیں اور سب اپنے کی ویڈیو اپلوڈ کریں ان کے بارے میں تاکہ یہ جہاں کہ بھی چھپے ہوئے ہیں یہ جور دردھے داکود کےٹ ان کو تو پکڑ کے میرا بس چلے سریام ان کو ننگا کر کے مار دیا جاؤ کیونکہ وہ چوری نہیں کرتے ہیں وہ اپنی محنت سے کماتے ہیں یہ محنت ہوتی ہے یہ بیوٹی ہوتی ہے یہ پیسہ فری کا نہیں آ رہا ہے اب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو ابھی سب شروع کیا ہے لیکن آپ یقین جانے مجھے اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں رات جیسے ہو جاتے میری ویڈیو نہیں ہوتی تو میں اپنے بچوں کو سب کو کہتے یار آج ویڈیو نہیں بنائی آج ویڈیو نہیں بنائی ویڈیو نہیں بنائی حالانکہ مجھے پتہ کہ میں تو بھی کچھ بھی نہیں ہوں اور انہوں نے اتنی محنت دو سال سے پہلے ان کا چینل کسی میں ہنکر لیا ان کا چینل کسی میں چوری کر لیا پھر پچھلے اپنے ان کی پھیل چوری ہو گئی انہوں والی چور ہو گیا شہزاد کو گن پوائنٹ پہ تب اس سے چیزیں چھین لی گئیں اور ابھی یہ سب یار وہ لوگ محنت کرتے ہیں آپ لوگ بھی کرو آپ لوگ جیلس کے ہوتے ہو آپ لوگ کے بھی آئی ڈی آز ہیں آپ کا بھی دماغ ہے یہاں پر آپ لوگ سب کر سکتے ہو صرف آپ کے یہاں پر گند بھلا ہو گئے یہاں پر جو کہ ختم نہیں ہوتا آپ لوگ شورٹ کٹ راستہ پلانا چاہتے ہیں جو کہ بہت ہی برا راستہ ہے یہ راستہ صرف برائی کی طرف چاہتے ہیں آپ نیک راہ پر چلو وہ بہت اچھے لوگ ہیں ان کے پوری فیملی کو میں نے واش کیا ہو گیا کوئی اشیاری چلاکی ان کے اندر نہیں ہے کی کہ اگر وہ جس کو پر موٹ کرتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے ہر بڑا افسر ہر بڑا آدمی پیسے لیتا ہے تو وہ بھی کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے سب نے آواز اٹھانی ہے میں تو صبح ہی چاہ رہی تھی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے لیکن میں اپنے بچوں کے بغیر یہ سب چیزیں نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ وہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں مجھے ہر چیز بتاتے ہیں تو یہ وجہ ہے ابھی میں نے دیکھو چادر بھی نہیں رکھا رہی اور جیسے آئے بھی میں نے ان کو ناشتہ بھی نہیں دیا کھانا بھی نہیں دیا پہلے میں نے یہی کام کیا کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں اور بتاؤں ان سب کو کہ وہ بھرے لوگ نہیں ہیں آپ لوگ کیوں بھرا سوچتے ان کے بارے میں وہ بہت اچھی فیملی ہے آپ لوگ ان پر ٹرسٹ کریں لیکن برا کرنے والے تو یہ بہت گلت کر لیں جو بھی کر لیں رات کو آدھی رات کو تو انسان سویا تو اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ دروازے پہ کون آیا کون نہیں آیا اور انہیں دروازہ بھی نوپ نہیں کیا ڈریکٹلی وہ ان کے چھوٹا جو دروازے وہاں سے چھلانے گا کر اندر آگے اور اندر آگے انہیں یہ رگمال بنایا گپال بھائی کو شہزار بھائی کو ان کو بان دیا گیا اور بہت بہت شکر ہے خدا کا میشل اور سمن کونہ نے کونے کوئی نقصان نہیں پنچایا کچھ ایسا نہیں ہوا سب سے بڑی تو یہ بات ہے ورنہ جیسے یہ گندے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے چوریاں کر سکتے ہیں یہ بھی سب کر سکتے ہیں ابھی کتنے دن اور پچھتے دن ابھی واقع ہو گئے ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہو رہا ہے حیرت کی بات ہے کیوں ہو رہا ہے کون ذمہ وار ہے اس کا ایسا ہونا نہیں چاہیے جب بڑے بڑے وادے کرتے ہیں جب ووٹ لینے کے لئے آتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے تو پھر ذمہ داری اپنی پوری کریں ہر انسان کو شہلی ہونے کے اسے تحفظ دینا چاہیے اب یہ نہیں کہ وہ لوگ بہنت کر کے کمارے ہیں اور لوگ چوریاں کر رہے ہیں ان کو یرگمال بنا رہے ہیں ان کی لوٹ مال کر رہے ہیں گلت ہے یہ تو آپ لوگ انہیں ان کی فیملی کے لئے بہت زیادہ پری کرنی ہے کہ خدا باپ انہیں تسلی دے سبر دے اور سونیا بھاوی تو بہت زیادہ ٹینس ہے میں نے صبح ان کو دیکھا تھا ویڈیو میں وہ تو کوئی بات بھی نہیں کر رہے ہیں ساری سے باتیں یار اپنی محنت کرنا اور مجھے تو خود بہت گستار ہے مجھے دل چار ہے میں ایک آج پولیس میں تھی نا میں ان کو گھوج کر کے میں لاتی ان کو اور ایسا ان کو سزا دیتی کہ نیکس ٹائم وہ محنت کرتے چوری نہ کرتے ہماری پولیس بھی یہاں کی بس ایسے ہی ہے تو ٹھیک ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا گناہ بھی خوشکور ہے بہت گرمی ہے تو آپ لوگوں نے پلیس پلیس ان کے لئے پریے کرنی ہے کہ وہ لوگ تسلی رکھیں اور ان کی امی کے وہ دیکھو جو کپڑے سیل کرتی تھی کتنی شرم کی بات ہے ان کی وہ کپڑے بھی لے گئے میں نے تم لوگوں نے کاروبار کھولنا ہے تو آپ لوگوں نے خاص طور سے ان کی فیملی کے لئے پریے کرنی ہے کہ اللہ انہیں تسلی دے انہیں صبر دے اور جو بھی حادث ہوگا ہے بہت برا ہوگا ہے تو آپ لوگوں نے سب نے ان کا ساتھ دینے ان کی حلق کرنی ہے اور شازے باجی پلیس آپ ٹینشن نہ لیں آپ پردیس میں ہیں آپ پس پریے کریں آپ آئیں پھر جب آپ آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ ان کے گھر جائیں گے کیونکہ مجھے ان کے گھر کھانی کھتا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور اس کے ساتھ جا کر افسوس کر کے آئیں گے ہم سب کچھ دیے تو سکتے نہیں ہیں بڑ پیار بار سکتے اور افسوس ہی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ میرے سب بنے رہیے میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسرائب کریں اور ویڈیو فل وچ کیا کریں اور سب کے لئے دعا کیا کریں کسی سے جیلیس ما دعا کریں ہاتھ ہے نا ہاتھوں سے کماؤ اور مہنر کرو صرف گھنے نہ پکڑو اور چوریا نہ کرو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ نجازت چاہوں گے آپ سب سے بائی